اسلام علیکم آج میرے کچن میں بہتی مزیدار ویجی ٹیبل سنیکس بن رہا ہے بچے اور بڑے سب اس کو بہتی پسند کرتے ہیں اور یہ فٹا فٹ بننے والا سنیکس ہے آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو لینج میں بھی بیج سکتے ہیں بہتی شاندار مزیدار ریسپی ہے ہم اس سنیکس کو بنانے میں کونسی ایسی سبزگیر ڈالیں گے جو ہماری صحت کے لیے بہتی فائدہ مند ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھے گا اور یہ یونیک سنیکس ہم کس طرح بنائیں گے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ امیزنگ اور یونیک سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑائی میں دو چمچ کے قریب گھی یا آئل لیں گے اچھا جی اب ہم اس میں جو سپیسس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ سرخ لال مرچ کا پاورڈر آپ کالی مرچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور آدھے ہی چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک اگر آپ کو کم لگے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے اس سے کلر بہت ہی امیزنگ آئے گا اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالے کی بنائی کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہ اب ہم ایک آدمٹ مسالے کی بنائی کریں گے یہ دیکھئے ہم نے مسالے کی بنائی کر لی ہے اب ہم تقریبا دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے اچھا جی پانی ڈالنے کے بعد ہم نے دو عدد آلو لیے تھے جو ہم نے اس طرح قدو کش کر لیے ہیں اب ہم اس میں جو باقی کی ویجی ٹیبل ایڈ کریں گے ایک عدد ہم نے گاجر لی ہے جو ہم نے قدو کش کر لی ہے ایک عدد شملا مرچ اور آدھا کپ کی قریب ہم اس میں بند کو بھی ایڈ کریں گے اور ایک عدد ہم نے میڈیوم سائز کا پیاز دیا ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے ویجی ٹیبل آپ اپنی مرضی سے اپنے پسند کی کوئی اسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی سنیکس بننے والے ہیں اب ہم بوائل آنے تک کور کر دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طریقے سے بوائل آ گیا ہے سبزے کو ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بلکہ ہلکا سا ہی پکانا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایک کپ سوجی ایڈ کریں گے بلکل ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کر ساتھ ساتھ مکس کریں گے کیونکہ یہ گھٹلیا بن جاتی ہیں اب ہم بہت ہی اچھی طریقے سے ہم سوجی کو مکس کریں گے اور پانی ڈرائے ہونے تک پکا لیں گے اور اب ہم اس میں دو سے ڈھائی چمچ میدہ بھی شامل کر دیں گے میدہ ڈالنے سے بہت ہی اچھی بینڈنگ آئے گی اس لئے آپ دو سے ڈھائی چمچ لازمی میدہ ایڈ کیجئے گا اب ہم مکمل پانی ڈرائے ہونے تک پکا لیں گے سوجی جلدی سے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیں گی یہ دیکھیں ایسا ایسا پانی ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہری بری چیزیں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کی قریب پالک ہردنیا اور ہری مرچے اور پدینہ پدینہ بھی آپ لازمی ایڈ کیجئے گا ڈرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم مزید ایک آدمیٹ پکائیں گے جب تک مکمل پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا یہ سنیکس بہت ہی امیزنگ اور ٹیسٹی تیار ہوتا ہے آپ اس کو اپنے بچوں کو لینچ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور مہمانوں کے لئے یہ بنا کر سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ بیٹر تیار کر لیا ہے اب ہم ٹری لیں گے ٹری کو ہم نے پہلے سے آئل سے گریز کر لیا ہے اب ہم یہ سارا بیٹر ڈال کر اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس طرح سیٹ کر لیں گے جتنی شیب میں آپ بنانا چاہے پتلے بنانا چاہے آپ اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں ہم بلکل ایکول کر لیں گے یہ سنیکس صحت کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہے کچھ لوگ سبزیاں کھانا بلکل پسند نہیں کرتے سپیشلی بچے اگر آپ بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے یہ ہیلڈی سنیکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے بیٹر کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم اوپر سپرنگل کریں گے سفید تل اس سے سنیکس کی بہت ہی زبردست لکا جائے گی آپ سفید تل کے بغیر بھی یہ سنیکس بنا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ تل ڈالنے کے بعد ہم ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طرح پریس کر دیں گے تاکہ جو ہم نے تل ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے بیٹر کے اندر جذب ہو جائیں اب ہم بیٹر کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا بہت اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے ہم اس کو چکور شیب میں کٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنے اصاب سے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس سنیکس کو ہم نے اس سنیکس اس طریقے سے کٹنگ کر لیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح اچھا جی اب ہم سنیکس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے اوئل کو بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے آپ تھنڈے اوئل میں یہ سنیکس فرائی نہ کیجئے گا سنیکس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اچھا گولڈن کلر نہیں آ جاتا یہ سنیکس بچوں کے لئے بہت ہی ہیلدی ہے اور فائدہ مند ہے آپ یہ اپنے لئے بنائیں فیملی کے لئے بنائیں اور اپنے بچوں کے لئے لازمی بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ گیا ہے یہ آپ سنیکس کا کرسپی پن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی تیسٹی تیار ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ سا کلر آ گیا ہے اب ہم سنیکس کو نکال لیں گے اور باقی کے سنیکس کو ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے سپر ڈیلیشن سپر ہیلڈی ویجی ٹیبل سنیکس ہمارے بن کر تیار ہیں آپ بھی اسے چائے کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنے بچوں کو لینچ میں بھی بیش سکتے ہیں آپ یہ سنیکس ضرور سے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں فائنلی اگر میری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادیگ یا بیل ایکن کو ضرور ٹرس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئے ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک اور مزیدار نئے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک ابنا آپ بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ